بیسٹ اپ کمنگ ٹونٹی ٹونٹی وان موویز قائز آج میں آپ کو ٹوپ فائیب ایسی موویز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو دو ہزار اکیس میں ریلیز ہونے والی ہیں میرا نام ہے میکسویل اور آپ دیکھ رہے ہیں لسوی اس ٹوپ فائیب سیلیکشن میں آپ کو کافی زیادہ کٹیگریز کی موویز دیکھنے کو ملیں گی جس میں ایکشن، ایڈفینچر، فینٹسی، میسٹری، ساتھی ساتھ وار، ہمینٹی، ہسٹوریکل کافی زیادہ کٹیگریز ان پانچ موویز میں میں نے ایڈ کی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور پیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے کیونکہ میں ایسی ویڈیوز کے ساتھ آتا رہوں گا یہ موویز کافی زیادہ فینٹسی بیس ہیں تو ان موویز میں آپ کو بولتے ہوئے جانور، سپیس شرٹلز اور اس کے ساتھ انشن ہسٹری کی کافی زیادہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی تو آئیے چلیں ہم اپنی لسٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سیلیکشن میں ہماری پہلی مووی ہے ٹوم اینڈ جیری کائیس ٹوم اینڈ جیری کاٹن کس کو نہیں پسند ہر کسی نے اپنے بچمن میں ٹوم اینڈ جیری کاٹن تو لازمی دیکھیں ہوگے اور ہر کوئی ان کا بہت بڑا فین ہے یہ ہٹل چار راشتر پتی، تین پادری اور دو راجاؤ کے ساتھ اس صدی کی سب سے بڑی شادی ہوسٹ کرنے جا رہا ہے وہی چوہے بلی کا کھیل وہی مستی ہیں لیکن اس بار یہ دونوں ایک ہٹل میں آئے ہیں سیٹی میں اور یہ یقین جانو ہر چیز کا کبارہ کر رہے ہیں اس فلم میں میں ہوسے پکڑ لوں گی سار ہمیشہ کی طرح جیری ہے وہ ٹوم کو آؤٹسماٹ کر رہا ہے لیکن جو ٹوم ہے وہ ہاں نہیں مار رہا یہ مووی گائز 11 فیبریری 2021 کو ریلیز ہونے والی ہے چوہے بلی کا یہ کھیل ٹوم اینٹ جیری کا آپ کو اپنے بچپن کے ایک دفعہ پھر سے یادلہ دے گا تو آپ یہ مووی لازمی دیکھئے گا اب ہے ہماری نیکسٹ مووی نو ٹائم ٹو ڈائے جیمز پونڈ کی گاڑیاں گلز اور اس کے کاننا میں ہم سب کو کافی زیادہ اب تک یاد ہو چکے ہیں کیونکہ اس کی کافی زیادہ موویز آ چکی ہیں اتحاس خود کو خدا سمجھنے والوں پر رحم نہیں کرتا ہمیشہ کی طرح جیمز پونڈ اس مووی میں بھی اپنا کمال دکھا رہا ہے کارڈی چلانے میں لڑکیاں پٹانے میں اور کن چلانے میں لیکن اس مووی میں کچھ خاص ہیں میں تمہیں دھوکہ کیوں دوں گی سب کے سینے میں راز دبے ہوتے ہیں پر تمہارے اب تک پتا نہیں چلے گائز جیمز پونڈ نے آج تک جتنی بھی موویز بنائی ہیں اس میں وہ دوسروں کے لائف اسٹری کے بارے میں بتا رہا ہے لیکن اس مووی میں دو اپریل دوزار اکیس کو اس کی اپنی لائف اسٹری کھلنے والی ہے تو یہ مووی بہت زیادہ کمال ہنے والی ہے اور اب ہماری نیکسٹ مووی ہے پیٹر ریبٹ ٹو دی رن اوے تم پیٹا ہو؟ ہاں بالکل جانے مند پیٹر تو اس مووی کی سٹوری کچھ ایسے ہے یہ جو پیٹر ریبٹ ہے پیٹر خرگوش ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی فارم لائف سے سٹی لائف میں شپٹ ہونے کا پلان مناتا ہے اگر انہیں میری اتنی دکت ہے تو میں ان کے بنا بھی رہ سکتا ہوں تو جب یہ سٹی میں شپٹ ہوتے ہیں وہاں پر ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو ان کے ممی رڑی جو ہیمن ہے اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو قائز یہ مووی اگست دوہزار اکیس کو آنے والی ہے بھائی لوگ زندگی ایک ایک بار ملتی ہے جی لو اسے اس مووی میں آپ کو کافی زیادہ کومیڈی دیکھنے کو ملے گی فنی سینز دیکھنے کو ملے گی اور پیرنٹس اور چیلڈرن کا آپس میں پیار دیکھنے کو ملے گا ان کی آپس میں لڑائی دیکھنے کو ملے گی یہ مووی فیملی کے لیے بیسٹ ہے پیٹر وہ رنگ او ہاں ساری یہ مووی بہت زیادہ اچھی آپ اسے ضرور دیکھے گا اور اب ہے ہماری نیکسٹ مووی اس مووی کی سٹوری کچھ ایسے ہے کہ کچھ ایلین کریچرز ہوتے ہیں وہ پلانٹ ارث پر اٹیک کر دیتے ہیں اور ان کی سپیشیلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ساؤنڈ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں تو آئید اس میں ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے تین بچوں کے ساتھ ٹرائولنگ پر نکل جاتی ہے سروائیور کے لیے کیونکہ وہ ایک جگہ پر نہیں رہ سکتے تو اس پوسٹ اپوکلپٹک مووی میں ہر کوئی ایک دوسرے کی جان کا دشمن ہے یہ مووی آٹھ مارچ دوہزار اکیس کو ریلیس ہونے والی ہے اس مووی کا پارٹ ون بھی آ چکا ہے اب وہ بھی لازمی دیکھئے گا سائلینس اور میسٹری کا پرفیکٹ کومبو ہے یہ مووی رایا اینڈ ڈی لاسٹ ڈریگن یہ والی جو مووی ہے یہ ایک اینیمیٹڈ مووی ہے اس مووی کا جو کنسپٹ ہے وہ بلکل ایک نیو کنسپٹ ہے جس میں ایک لڑکی ہوتی ہے وہ بچپن سے ٹرین ہوتی ہے ڈریگن کو ڈونڈنے کے لیے اس میں آپ کو کافی زیادہ فنی اور ایکشن آف ہائٹنگ سینز دیکھنے کو ملیں گے اور بہت زیادہ بریو اور فیرلیس سین بھی دیکھنے کو ملیں گے یہ مووی پانچ مارچ دوہزار اکیس کو ریلیس ہونے والی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ میں ایسی ویڈیوز کے ساتھ آتا رہوں گا فیوچر میں